چنگیز خان چنگیز خان بچپن ہی سے قاتل تھا جب چنگیز خان ایک چھوٹا بچہ تھا تو اس کا قبیلہ سخت مالی مشکلات سے گزر رہا تھا جس کی وجہ سے تیمو جن کو اپنے کھانے کا بندوبست خود ہی کرنا پڑتا تھا تیمو جن کی ماں کے چار بیٹے تھے جس میں سے دو اس کے سوتیلے بیٹے تھے ایک دن جب چاروں بھائی مچھلی کے شکار پر تھے تو چنگیز خان یعنی کہ تیمو جن کے چھوٹے بھائی نے تیمو جن کی مچھلی چڑھا لی اور جب تیمو جن کو اس کا علم ہوا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے تیر مار کر اپنے سوتیلے بھائی کو قتل کر ڈالا یوں چنگیز خان نے قتل و غارت کی ابتدا اپنے بچپن ہی سے شروع کر دی تھی چنگیز خان کا وہ دشمن جسے اس نے اپنی فوج کا جنرل بنایا چنگیز خان کا فوجی نظام انتہائی مضبوط تھا جہاں منگول سیپاہی اپنی قابلیت پر ہی ترقی حاصل کیا کرتے تھے لیکن چنگیز خان کی فوج کا ایک جنرل ایسا بھی تھا جس نے چنگیز خان پر تیروں سے حملہ کیا اور جس کے بدلے میں چنگیز خان نے اسے اپنی فوج کا جنرل بنا دیا ہوا دراصل کچھ یوں کہ بارہ سو ایک ایسوی میں جب چنگیز خان اپنے ہمسائے قبیل تائجو سے جنگ لڑا تھا تو وہاں اس کے گھوڑے کو دشمن کے ایک سپاہی نے تیر مار کر ہلا کر دیا بعض مررخین کے مطابق تیر چنگیز خان کی ٹانگ میں لگا تھا جس کے بعد چنگیز خان نے دشمن سپاہیوں سے پوچھا کہ اس پر تیر کس نے چلایا تھا تو ایک سپاہی کھڑا ہوا اور اس نے بینہ ڈرے چنگیز خان سے کہا کہ تیر اس نے خود سلایا تھا چنگیز خان اس کی بہادری سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنی فوج کا جنرل بنا دیا اور اسے جی بی کا نام دیا یہی وہ جی بی نویان تھا جو چنگیز خان کے دوسرے جنرل سبوتائے کے ساتھ بیس ہزار کی فوج کے ساتھ یورپ پر حملہ آور ہوا اور کئی ایک اہم فتوحات حاصل کرنے کے بعد ایک بڑے خزانے کے ساتھ چنگیز خان کی خدمت میں حاضر ہوا چنگیز خان کی قبر کہاں موجود ہے چنگیز خان کی زندگی کا سب سے بڑا راز اس کی قبر تھی کچھ مررخین کے مطابق چنگیز خان کی موت بارہ سو سائیس ایسی میں گھوڑے سے گرنے والی چوٹوں سے ہوئی تھی جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ ایک جنگ میں تیر اس کے گھٹنے میں لگا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی تھی لیکن چنگیز خان کی موت جیسے بھی ہوئی ہو اس نے اپنی قبر کو خفیہ رکھنے کا حکم دیا تھا اس کے جنازے کے جلوس میں شامل ہر شخص کو قتل کر دیا گیا تاکہ کوئی بھی اس کی قبر کے بارے میں نہ جان سکے پھر اس کی قبر پر گھوڑے دڑائے گئے جس سے اس کی قبر زمین کے برابر ہو گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی قبر منگولین پہاڑ برخان خالدون میں موجود ہے لیکن آج تک اس کی قبر کا نشان نہ تو اس پہاڑ اور نہ ہی منگولیا کے کسی اور علاقے سے ملا جب منگولیا سے چنگیز خان کا نام و نشان مٹانے کی مہم سلی منگولیا میں چنگیز خان ایک قومی ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن بیسویں صدی میں سوویت حکومت نے منگولیا میں چنگیز خان کے نام پر پبندی لکا دی اس کے علاوہ تعلیمی نظام میں چنگیز خان کی تاریخ کو نکال دیا گیا اور اس کی جائے پیدائش پر جانے کی بھی پبندی لکا دی گئی لیکن انیس سو نوے کے اوائل میں جب منگولیا نے سوویت روس سے آزادی حاصل کی تو انہوں نے چنگیز خان کی تصاویر کو ملکی کرنسی میں شامل کیا اور منگولیا کے ایک ائرپورٹ آلان باتور کا نام چنگیز خان انٹرنیشنل ائرپورٹ رکھا نمبر ون چنگیز خان اپنے بدترین دشمن کی آنکھوں اور کانوں میں چاندی بگلا کر کیوں ڈالا کرتا تھا چنگیز خان اپنے دشمن کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتا تھا اس حوالے سے بہت سی کہانیاں زبان زدہ عام ہیں کہا جاتا ہے کہ چنگیز خان حملے سے پہلے دشمن کو ہتھیار ڈالنے کی محلت دیا کرتا تھا اگر دشمن ایسا کرتا تو وہ چنگیز خان کے کہر سے بچ جاتا تھا اس سے چنگیز خان کو یہ فائدہ پہنچ ساکے ہوئے ایک سپاہی قتل کروائے بغیر دشمن کو اپنی فوج کے ساتھ ملا لیا کرتا لیکن اگر کوئی دشمن چنگیز خان سے ذاتی دشمنی کرتا تو اس کے لیے چنگیز خان بہت ظالمانہ طریقے سے پیش آتا ایسا ہی ایک واقعہ تب پیش آیا جب چنگیز خان کا ایک کافلہ جو کہ پانچ سو افراد پر مشتمل تھا خوارزمی سلطنت کے ایک شہر میں تجارت کر رہا تھا جب اس سہر کے گورنر انال جک نے ان پانچ سو صداگروں کو جو چنگیز خان کی طرف سے خوارزم میں تجارت کی غرصے آئے ہوئے تھے انہیں جاسوس سمجھ کر قتل کر دیا تو پھر چنگیز خان آندی اور توفان کی طرح خوارزمی سلطنت پر حملہ آور ہوا اور شہروں کو تباہ کرتا ہوا جب وہ اترار شہر پہنچا جہاں کا گورنر انال جک تھا تو یہاں چنگیز خان نے ذاتی طور پر اپنے لشکر کو ہدایت کی کہ اسے اس سہر کا گورنر زندہ چاہیے فتح کے بعد منگول سپائیوں نے مسلمان گورنر کو چنگیز خان کے پاس بیجا تو چنگیز خان نے چاندی پگلا کر انال جک کی آنکھوں اور کانوں میں ڈھلوا دی جس سے کہ اس مسلمان گورنر انال جک کی موت ہو گئی